ہیلو فرنڈز فرنڈز آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ سپیشلی اپنی ینگ جنریشن کو لے کر کے ہے اپنی نوجوان نسل کو ہے اور ای بلیو دس کہ ہماری ینگ جنریشن یہ وہ طبقہ ہے جو کہ سٹارٹ سے ہی اپنی لائف کے سٹارٹ سے ہی فرسٹریشن کا شکار ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی ان ساری چیزوں کا شکار رہتا ہے ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے کا جب ایک بچہ اپنی سکول لائف میں آتا ہے تو اس سکول لائف کے سٹارٹ سے ہی اس کا معاشرہ یا جو سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کو کمپٹیشن کے اندر انوالو کر دیتی ہے کسی چاچے کسی پھوپھو کسی خالہ کسی ماسی کسی کے بیٹے یا بیٹی اس کا کمپٹیشن کروا دیا جاتا ہے سو وہ اپنی لائف کے سٹارٹ سے ہی اپنے اس کمپٹیشن کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور یہ involvement اتنی اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی desires اپنی خواہشات جو اس کی زندگی کے ہوتی ہیں وہ اس کو کئی دفعہ let down کر دیتا ہے پھر ہمارا یہی بچہ جس وقت اپنی board life میں آتا ہے جس وقت اپنی high class فلائے پہ آتا ہے تو یہی معاشرہ اس کو subjects even کے select کرنے میں اس کی practical life میں involve کرنے میں جو subject وہ پسند کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا اور وہ اس لئے نہیں کر پاتا چونکہ اس کی family terms کے اندر کچھ لوگ چونکہ ڈاکٹر بن رہے ہیں کچھ لوگ چونکہ انجینئر بن رہے ہیں کچھ لوگ چونکہ کوئی کسی اور فیلڈ میں جا رہے ہیں تو وہ اپنی پسند کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر نہیں جا پاتا society اس کو علاوہ نہیں کر پاتی ہماری young generation ان چیزوں کا سامنا کرتی ہے اور یہ حقیقت ہے this is the reality ہمارا یہی بچہ جس وقت اپنی college lab میں انٹر ہوتا ہے جس وقت اپنی university lab میں جاتا ہے اور ہمارا جو education system ہے جہاں پہ degree جو ہیں وہ sale کی جا رہی ہیں بیچی جا رہی ہیں اور ہمارے بچے کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ he should have to take marks at any cost کسی بھی صورت میں وہ number اٹھائے وہ جیسے بھی کرے وہ اپنی family کے اندر ایک بس اس کا نام بن جائے اور اس میں وہ parents نہیں دیکھتے کہ کیا ہمارا بچہ عداد اخلاق ایتھک سیکھ رہے گا نہیں سیکھ رہا پھر یہی بچہ جب اپنی practical life میں ان ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس سے expect کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے ethics اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہونے چاہیے ہیں حالانکہ start سے اس کے دماغ میں ایک چیز ڈال دیتا ہے کہ تم نے بس اپنی class میں اچھے نمبر اٹھانے یہی بچہ جس وقت اپنی practical life میں آتا ہے تو پھر اس کو ایک نئے challenges کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اپنی married life کو لے کر کے اپنے parents کو لے کر کے اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بچہ ہمارے معاشرے کا ایک یوچ ایک ینگ لڑکا جو ہے فیس کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی ان ساری frustration اور tension جو اپنی life کے اندر وہ گزارتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے اس کے باوجود بھی وہ انتمام tensions anxiety problems کا سامنہ کرتا ہے so i believe that کہ ہماری young generation i must salute to my young generation کہ یہ وہ طبقہ ہے یہ وہ young generation ہماری youth ہے جو کہ اپنی پوری life کے اندر challenges کا continuously سامنہ کرتے ہیں اپنے بچپن اپنے childhood سے لے کر at the end of his life so i believe this کہ ہماری young generation اور پھر اپنی college university life کے بعد جس وقت وہ اپنی ایک پوری education complete کرتا ہے تو وہ ہی ہمارا ایک لڑکا جو ہے اس پہ معاشرہ enforce کرتا ہے کہ اب وہ job کرے اب وہ job کے اندر انٹر ہو ہمارا معاشرہ اسے expect کر رہا ہوتا ہے کہ بس اس کو job مل جائے حالانکہ وہ بچارک جہاں جہاں پتہ نہیں کہاں گا دھکے کھا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا معاشرہ society نہیں سمجھتا ہے ہمارا معاشرہ society یہ بات کہنے میں بہت آگے ہوتا ہے کہ یہ تو فارق بیٹھا ہے یہ تو نکمہ بیٹھا ہے یہ کیا کر رہا ہے گھر میں بیٹھا so we believe one thing کہ ہمیں ان چیدوں کو سمن چاہیے ہیں and today I want to salute my young generation thank you so much